الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على ممکانا نبیشا و آدم بین المائی والدین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ عز و جل خلاصة النح کا مقدمہ پڑھیں گے آیے شروع کرتے ہیں مقدمہ ابتدائی باتیں یہ جو لبز ہے مقدمہ یہ مقدمہ جیس سے ماخوز ہے لبز مقدمہ جو ہے یہ مقدمہ جیس سے ماخوز ہے اس سے بنا ہے مقدمہ کی دو قسمیں ہیں ایک ہے مقدمہ العلم اور ایک ہے مقدمہ الكتاب مقدمہ العلم اسے کہتے ہیں جس پر کسی علم کا شروع کرنا موقوف ہو جس پر کسی علم کا شروع کرنا موقوف ہو اسے مقدمہ العلم کہتے ہیں اور جس پر کسی کتاب کا شروع کرنا موقوف ہو اسے مقدمہ الكتاب کہتے ہیں کوئی بھی علم ہو کوئی بھی فن ہو اسے شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جانا ضروری ہے سب سے پہلے اس علم کا نام جانے اگر کوئی فن ہے تو اس کا نام جانے اس کے بعد اس کی تعریف جانے موضوع خرص و خائد اور اس علم کا واضح کون ہے اسے تسمیہ وغیرہ ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے جان لینا چاہیے تو آج جو ہم کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے خلاصت النح جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے ظاہر ہے کہ یہ جو کتاب ہے خلاصت النح یہ علم نح کی کتاب ہے یعنی یہ کتاب نح میں لکھی گئی ہے یعنی آج جو علم ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے نح تو نح کی تعریف کیا ہے اس کا موضوع کیا ہے غرض و غائد کیا ہے انشاءاللہ زب زب پڑھیں گے نح کی تعریف علم نح کی تعریف دیکھیں مسلم طریقہ بیان کر رہے ہیں علم نح کی تعریف ایسے قوائد کا علم جن کے ذریعے اسم فیل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو جن قوائد کے ذریعے سے اسم فیل اور حرف کے آخر کے احوال معلوم ہو یعنی یہ معرب ہے یا مبنی ہے اگر معرب ہے تو اس پر کون سی حرکت آئے گی زبر یا زیر یا پیش یعنی اس پر رفع آئے گا یا نصب آئے گا یا جر آئے گا ٹھیک ہے اس پر احراب تقدیلی ہوگا یا لبزی احراب آئے گا جن قوائد کے ذریعے سے یہ سب معلوم ہو آخر کے احوال معلوم ہو ٹھیک ہے اور ایک کو دوسرے کے ساتھ ملانے کا طریقہ معلوم ہو تو ترکیب کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک کو دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں کا طریقہ معلوم ہو اسے کیا کرتے ہیں علم نح ایسے قوائد کا علم جن کے ذریعے اس میں فیل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو اس میں کسے کہتے ہیں فیل کسے کہتے ہیں حرف کسے کہتے ہیں اس کو آپ انشاءاللہ عز و جل آگے پڑھیں گے علم نح کا موضوع کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے متعلق اس علم میں بحث کی جاتی ہے مثال کے طور پر علم تیب ہے فن تیب ہے اس کا موضوع بدن انسان ہے یعنی انسان کا بدن کیوں کیوں کہ علم تیب میں انسان کے بدن سے بحث ہوتی ہے علم تیب میں انسان کے بدن سے بحث کی جاتی ہے اس لئے علم تیب کا موضوع انسانی بدن ہے تو علم نح کا موضوع کیا ہے بیان کرتے ہیں علم نح کا موضوع علم نح کا موضوع کلیمہ اور کلام ہے علم نح میں کیوں کہ کلیمہ اور کلام سے بحث ہوتی ہے کلیمہ کے آخر میں کیا عراب آ رہا ہے کس سے ملے گا کس طرح ہوگا وغیرہ وغیرہ کیونکہ علم نوح میں کلیمہ اور کلام سے بحث ہوتی ہے اس لئے کلیمہ اور کلام علم نوح کا موضوع ہے اچھا علم نوح کی غرض کیا ہے علم نوح کیوں سیکھتے ہیں کیا فائدہ ہے علم نوح کی غرض قرآن و سنت کا فہم اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا یعنی نوح کی غرض یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے قرآن اور سنت یعنی سنت سے مراد کیا ہے حدیث پاک قرآن اور حدیث پاک کو سمجھیں قرآن اور حدیث کا سمجھنا علم نوح کی غرض ہے اور لفظی غلطی سے بچنا یہ بھی اس کی غرض ہے کیونکہ جو عالی میں نوح ہوتا ہے وہ لفظی غلطی نہیں کرتا وہ عرابی غلطی نہیں کرتا تو علم نوح کی غرض کا ہوئی قرآن اور سنت کا فہم اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا یعنی قرآن اور حدیث کو سمجھنا اور لفظی غلطی سے بچنا یہ علم نوح کی غرض ہے تسمیہ اور وجہ تسمیہ تسمیہ یعنی نام رکھنا وجہ تسمیہ یعنی علم نوح کو نوح کیوں کہا جاتا ہے دوسرا کوئی نام کیوں نہیں رکھا گیا اس کا علم نوح کیوں کہا گیا اسے بیان کرتے ہیں نمبر ایک نوح کا ایک معنی طریقہ اور مثل ہے کیونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے اور انہی کے مثل کلام کرتا ہے اس لئے اسے علم نوح کہتے ہیں علم نوح کو علم نوح کیوں کہتے ہیں کیونکہ نوح کا ایک معنی طریقہ اور مثل ہے اور اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے اور انہی کے مثل کلام کرتا ہے گفتگو کرتا ہے اسی وجہ سے اس علم کو کیا کہتے ہیں علم نوح کہتے ہیں نمبر دو دوسری وجہ دسمیں کیا ہے اس علم میں کلمے کے آخرے سے بحث کے جاتی ہے اس لئے اسے علم العراب بھی کہتے ہیں اس کا دوسرا نام کیا ہے علم العراب علم النح کا دوسرا نام ہے علم العراب کیونکہ اس علم میں کلمے کے عراب سے بحث کے جاتی ہے کلمے میں کون سا عراب آئے گا رفعہ نصب یا جر تو کیونکہ عراب سے بحث ہوتی ہے اس لئے اس کا دوسرا نام علم العراب بھی ہے نح کہنے کے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں اس میں ان اجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نوح کا معنی ہے طرف یعنی کنارہ کیونکہ اس علم میں کلیمے کے کنارے سے یعنی آخر سے بحث کی جاتی ہے اس لئے اس علم کو علم نوح کہتے ہیں نوح کا معنی ہوتا ہے کنارہ کیونکہ اس علم میں کلیمے کے کنارے سے بحث کی جاتی ہے اس لئے اسے علم نوح کہتے ہیں اور ایک وجہ جسمیہ یہ ہے کہ لفظ نوح کا ایک معنی ہے ارادہ نح کا معنی ہے ارادہ کرنا جس نے اس علم کو وضعہ کرنے کا ارادہ کیا اس نے نحوتو کا لفظ بولا تھا لفظ نحوتو کہا تھا یعنی میں نے ارادہ کیا اسی وجہ سے اس علم کا نام نح ہو گیا مرتبہ علم نح یعنی اس علم کو علم نح کو کب سیکھنا چاہیے اس کا مرتبہ کب ہے علم نح مرتبہ علم نح اسے کب حاصل کرنا چاہیے علم نح علم صرف کے بعد اور علم بلاغت وغیرہ سے پہلے حاصل کرنا چاہیے علم نح کو علم صرف کے بعد حاصل کرنا چاہیے اور علم بلاغت وغیرہ سے پہلے حاصل کرنا چاہیے علم نح کا حکم علم نح کا حکم کیا ہے بہن کرتے ہیں کہ علم نح حاصل کرنا واجب عدل کی فاجہ ہے علم نح حاصل کرنا واجب عدل کی فاجہ ہے ہے اگر کوئی حاصل نہیں کریں گے تو گنے گار ہوں گے اگر کوئی ایک حاصل کر لے تو پھر سب چھٹکارہ پا لیں گے ما بھی الاستمداد یعنی وہ چیز جس سے نوح کے قواعد بنائے اور ثابت کی جاتے ہیں نوح کے قواعد کس سے بنائے جاتے ہیں کس سے ثابت کی جاتے ہیں اسے بیان کرتے ہیں ما بھی الاستمداد نوح کے قواعد بنانے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور خالص کلام عرب سے مدد لی جاتی ہے نوح کے قواعد کس سے بنائے جاتے ہیں قرآن و حدیث سے اور خالص کلام عرب سے خالص عرب کے کلام سے علم نوح کے قواعد بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے علم نوح کا واضح یعنی علم نوح کو وضع کرنے والا بنانے والا کون ہے علم نوح کے واضح میں تین نام آتے ہیں علم نوح کو واضح علم نوح کے وضع کرنے میں علم نوح کے واضح میں تین نام آتے ہیں نمبر ایک خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام بھی علم نح کے وضعہ میں آتا ہے کہ آپ نے علم نح کو وضع کیا تھا نمبر دو خلیفہ رابے سیدنا علی بن ابی طالب یعنی حیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے کہ آپ نے علم نح وضعہ کیا یعنی آپ علم نح کے واضح ہیں نمبر تین ہے سیدنا ابو الاسورت دوائیلی یہ تیسر نام ہے یہ تینوں کا نام علم نوح کے واضح علمہ آتا ہے مشہور نوحات چند مشہور نوحات کا نام بیان کرتے ہیں اس علم کے مشہور عیمہ اور ماہیرین علم نوح کو اچھی طرح جاننے والے اور اس کے ماہیرین کا نام بیان کرتے ہیں نمبر ایک ہے سیبوے خلیل یونوس اخفش قطرب مازنی زجاز ابن کیسان سرافی فارسی ابن جنی ان کو بسرین کہتے ہیں یعنی شروع سے لے کر کے یہاں تک جو ہیں سیبوے سے لے کر کے ابن جنی تک انہیں بسرین کہتے ہیں کیونکہ یہ بسرہ کے رہنے والے تھے اکثر اس لئے انہیں بسرین کہتے ہیں قسائی مبرد فرہ ساغلب اور محمد امباری ان کو کوفین کہتے ہیں قسائی سے لے کر کے محمد امباری ان کو کوفین کہتے ہیں قسائی مبرد فرہ ساغلب محمد امباری کل پانچ نام جو ہے آخر کے یہ ہیں کوفین انہیں اچھی طرح یاد لگتے ہیں کیونکہ آگے انشاءاللہ کام آئے گا ضرور پڑے گی بسرین کون کون ہے کوفین کون کون ہے آگے آپ پڑھو کہ بسرین کا مذہب یہ ہے کوفین کا مذہب یہ ہے وہاں پہ نام ذکر نہیں کیا جائے گا کہ یہ بسرین ہے یہ کوفین ہے بس اتنا کہہ دیا جائے گا یہ مذہب بسرین کا ہے بسرین کے نزدیک ایسا ہے کوفین کے نزدیک ایسا ہے بسرین ایسا کہتے ہیں کوفین ایسا کہتے ہیں اور ایک اہم بات اسے بسرین اور بسرین یعنی باقے زیر اور باقے زبر دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کچھ لوگ بسرین پڑھتے ہیں کچھ لوگ بسرین پڑھتے ہیں دونوں درست ہے دونوں میں سے کوئی خلط نہیں ہے بسرین اور بسرین دونوں پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیر بکس میں سوال کریں انشاءاللہ ممکنہ سورت میں جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ